قرآن کریم میں آپ عزیزانِ مند دیکھئے قوموں کی تباہی اور صلاح کے سلسلے میں یہ لفظ آتا ہے سببارن و شکور یہ لفظ آتے ہیں شکر ہے شکر کے معنی ہوتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے اسے اس مقصد میں فرق کرنا تاکہ وہ بھرپور نتائج پیدا کرے عردی زبان میں اسے شکر کہتے ہیں بکری کا بھرپور چارہ کھانا تاکہ وہ ایسا دودھ دے کہ اس کے دھڑوں میں سے کترک تپک رہے ہو اسے وہ شکر کہتے ہیں اس بکری کو شاکر کہا جاتا ہے کھاؤ تو اس لیے کہ اس میں سے بھرپور دودھ رہتے ہو اس لیے ہم نے تمہیں یہ دیا یہ کا مقصد تمہت کنفی گرد کا